فرنڈس پاو بھاجی دیکھتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ اسے بنانا بہتی ٹف ہے کھانے کا من تو ہر کسی کو کرتا ہے لیکن ہم یہ سوچ کر ہی چپرا جاتے ہیں کہ اسے بنانا بہت ٹف ہے تو آج ہم اس ریسیپی کو بلکل آسان طریقے سے بتائیں گے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو دیکھیں اور گھر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ اس ریسیپی کے ساتھ انجوائی کریے تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریسیپی ہم نے بنایا کیسے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے سارے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو اس ریسیپی کی سب سے پہلی تیاری ہمیں اس کی مسالے تیار کرنے ہوں گے آج سب کچھ ہم نے گھر میں بنایا ہے باہر سے پاو بھاجی مسالے بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ فرائی پین میں ہم نے ایک بڑے چمچ دھنیا ڈالا ہے ایک بڑے چمچ ہم نے یہاں پہ سوف ڈالا اور ایک بڑے چمچ ہی زیرہ ڈالا ہے اسے ہمیں سوکھائی ڈرائی روشٹ کرنا ہے ایک منٹ بھننے کے بعد اس میں اب ہم کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے اس میں بڑی لائچی چھوٹی لائچی لاؤنگ اور دالچین ہی ہم نے ڈالا ہے اب اس میں سوکھی ہوئی لال مرچے ڈالیں گے اور اسے ہم دو تین منٹ تک ڈرائی روشٹ کریں گے بلکل لو فلیم تو اس میں جب اچھی سی کھشبو آنا لگیا اور اس کے کلر تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں یہ براؤن کلر کا ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تیز پتے اور اس میں ڈالیں گے ہیم تھوڑا سا اور کشمیری لال مرچ ڈالیں گے اس سے اس کے کلر بہت اچھے ہو جائیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ کالا نمک ڈالیں گے اور اسے سٹیج پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسی میں سیکنے دیں گے اسے جب تک کہ فرائی پین گرم ہے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہمیں پاوڈر بنانا آتا ہے یہاں پہ تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے جار میں اسے ٹرانسفر کر دیا ہے تو اب اسے ہم گرائنڈ کر کے اس کا ایک باریک سا پاوڈر بنا لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاو بھاجی مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ ہوم میٹ پاو بھاجی مسالہ بہت ہی جبردست کا ہوتا ہے مارکٹ سے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب ہمیں یہاں پہ کچھ سبزیاں لینی ہوگی اسے ہم نے باریک چوپ کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ ہم نے پیاز لیا ہے ہری دھنیا ہے سب کو باریک چوپ ہم نے کیا ہے یہاں پہ ٹماٹر ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کو بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے دو ہری مرچوں کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے اور دو مرچوں کو ہم نے کھڑا رکھا ہے تو اسے اب ہم سائیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ سبزیوں کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ ہم نے چار سو گرام آلو لیا ہے اسے بوائل کر لیا ہے اسے چھیل کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ ایک فول کوبی کو ہم نے لیا ہے اور اسے کاٹ کر کے ہم نے نمک اور حلدی کے ساتھ بوائل کیا ہے تو اب ہم فرائی پین چڑھائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا وائل ریفائن وائل ڈالیں گے مستر وائل نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم اس میں بٹر ڈالیں گے ڈائریکٹ بٹر ہم اس لیے نہیں ڈالیں گے کیونکہ جب بٹر ڈالیں گے تو یہ جلنے لگیں گے اس لیے تیل ڈالنا جروری ہے اب بارک چوب کیے ہوئے پیاز کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم تیس سے چالیس سیکنڈ تک اسے بس اسی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے تو اس طرح سے ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی شریملا مرچ اسے بھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہری مرچ بھی ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے تین منٹ تک ہم نے اسے میڈیوم فلم پر فرائی کر لیا ہے جب یہ اچھے سے بھون گیا ہے اس کا کچھاپن دور ہو گیا ہے تو اب کٹے ہوئے ٹماٹر اس میں ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منٹ تک اسے بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ہری دھنیا کٹی ہوئی اور اس کے بعد جو ہم نے پاو بھاجی مسالہ بنا کر رکھا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیں گے دو چمج بھر کر کے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مارکٹ کے مسالے سے بہت ہی جیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں اب ہم گارلک کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کر کے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اس کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے نمک اپنے سبزیوں کے ایکورڈنگ ڈالیں گے سبزی کی کوانٹیٹی کے حساب سے اس کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بھون لیں گے تو یہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا اورنج پوٹ کلر ڈال دیں گے تاکہ اس کا کلر اور بھی اچھا نکھر کے آئے اس کے بعد اس میں ہم ایک بڑے کپ سے ہاپ کپ پانی ڈال دیا ہے یہ اچھے سے مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو گیا ہے بھون بھی گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم بوائل کی ہوئے گووی کو ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں بوائل کی ہوئے آلو ڈال دیں گے اب ہمیں اسے توڑتے ہوئے اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ ساری سبجیاں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے ساتھ یہ گل بھی جائے اور اچھے سے مکس بھی ہو جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ جو دال گھٹنے والی دال گھٹنی ہوتی ہے اس سے ہم اسے میش کریں گے اور اسی سے چلائیں گے اچھے سے مکس بھی ہوں گے اور ساری سبجیاں میش بھی ہو جائیں گے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے تقریباً تو اس میں ہم تھوڑا سا کسمیری لال مرچ پاورڈر ڈال دیں گے اس سے اس کے کلر اور بھی اچھے ہو جائیں گے دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگے گا تو اب ہم یہ تیار ہو گیا ہے تو اسے ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور چلتے ہیں اب ہم پاو کی تیاری کرنے تو یہاں گیس پہ ہم نے توا چڑھایا ہے اور اس طرح سے پاو ہم نے لے لیا ہے اسے اب ہمیں بیچ سے کٹ کرنا ہوگا تو اس طرح سے توڑ کر ایک تیز چاکو سے ہم بیچ سے اس طرح سے کٹ لیں گے اور توا ہمارا گرم ہو رہا ہے تو توا ہی پہ اور اب ہم ڈالیں گے بٹر اچھے سے تھوڑا بٹر جائے گا اس میں اس کے بعد ایک چمچ اس میں ہم وہ جو پاو بھاجی مسالہ بنا کر یا سبزی بنا کر ہم نے تیار کیا اسے ڈالیں گے اس میں ہری دھرنیا تھوڑی سی ڈالیں گے اس سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اوپر اب ہم پاو کو اس طرح سے پلٹ کر ڈال دیں گے تو ایک سائٹ تھوڑی دیر سیکھنے کے بعد اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں یہ مسالہ اندر ڈالنے کے ساتھ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اب ہم اس طرح سے پلٹ کر اسے دونوں سائٹ سے اچھے سے تھوڑا سا سیکھ لیں گے تو اب اسٹریٹ اسٹائل یا ٹھیلے والی پاو بھاجی بن کر تیار ہو گئے یہ تو اسے ہم سرپ کر لیتے ہیں آئیے اب انجوائے کرتے ہیں